بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم سی پلس پلس کے کورس کے بارے میں جانیں گے جس میں ہم کچھ بیسیک کنسیپس کو پروگرام میں ایکزیبیوٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے سی پلس پلس پروگرامنگ لینگویج ہے اور پروگرامنگ کو ہم پروگرام کے دروں ہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں آپ کو اگر پروگرامنگ میں یا لوجک بنانے میں پروبلم آ رہی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بہت ایزی وی میں سمجھاؤں گا اور اس پہ امپلیمنٹیشن کر کے آپ کسی بھی طرح کی لوجک بیل کر سکیں گے سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم سی پلس پلس پروگرامنگ کیوں یوز کر رہے ہیں سی پلس پلس کو یوز کر کے ہم سسٹم سوپویر اپلیکیشن سوپویر اور گیم ڈیویلمنٹ کر سکتے ہیں یہ کچھ بیسیک کنسیپس ہیں جن کو ایڈنٹیفائرز کونسٹنٹس گلوبل لوکل سٹیٹک کیورڈ ٹھیک ہے تو آپ کو سی پلس پلس پروگرامنگ کرنے کے لیے کمپائلر کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ سی پلس پلس اونلائن کمپائلر بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے آپ اونلائن کمپائلر یوز کر کے اپنا کام کر سکتے ہیں اور سی پلس پلس کمپائلر ڈاؤنلوڈ کر کے بھی آپ اپنا کام کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ دیپ سی پلس پلس انسٹال کر کے ڈاؤنلوڈ کریں اور اسے انسٹال کریں جانا میں اسے اوپن کریں ہم اس پہ کام کریں گے میں بیسیک جو سٹکچر ہے سی پلس پلس کا یا فسٹ پروگرام ہے وہ بنا لیتا ہوں اپنے پر جک کے اندر فائل پر کلک کرنا ہے سورس فائل پر کلک کرنا ہے اور ادھر میں اپنا بیسیک فسٹ پروگرام رن کروں گا یہ میں نے بیسیک سی پلس پلس کا سٹکچر یہ آپ اسے سنٹیکس بھی بول سکتے ہیں جو ہر سی پلس پلس کے پروجیکٹ میں پروجیکٹ میں یوز ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے ہیشن کلیو اور آئیو سٹیم میں نے ایڈ کیا ہے جسے آپ ہیڈر فائل بول سکتے ہیں پری پروسیسر کمانڈ بول سکتے ہیں ٹھیک ہے یوزنگ نیم سپیس ایسٹی دی اس کو آپ یوز کیوں کرتے ہیں آئیو سٹیم کو انپوٹ آؤٹپول لینے لینے کے لیے ہم ہماری مدد کرتا ہے یوزنگ نیم سپیس ایسٹی دی ہم اس لیے یوز کرتے ہیں جب ہم سی ایوٹ یا سین ویلو کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کے ساتھ ہمیں ایسٹی دی ڈیوز کرنا پڑتا ہے اس لیے آپ اسے یہاں پہ ڈیفائن کر لیتے ہیں اور ہمیں بار بار یوزنی کرنا پڑتا ہے انٹ مین جو ہے یہ ہمارا ایک مین فنکشن جس کے اندر فنکشن سب سے پہلے ایکزیگیوٹ ہوتا ہے یہ والا مین فنکشن جو ٹھیک ہے اور سی آؤٹ جو ہے یہ ہمیں ویلیو ہماری پرینٹ کرواتا ہے کنسول کے اوپر اس کا کام یہ ہے کہ یہ ہمیں ہمارا میسیج جو ہے یہ دسپلے کرائی سکرین پہ میسیج ٹھیک ہے سی آؤٹ ہم نے یوز کیا ہے یہ ایوز کیا ہے یہ ایوزٹ ہے اور یہ لیس تین اپریٹر کو ہم کہیں گے انسرشن اپریٹر ٹھیک ہے اور یہ ہم ڈبل قوٹیشن کے اندر جو یوز کریں گے وہ بیسی پرینٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ get to اپریٹر بھی بول سکتی ہیں ٹھیک ہے اور این پہ آپ نے سمی کولن کا یوز کرنا ہے ایسے آپ اگر ویلیو لینا چاہتے ہیں یوزر سے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو کام ہے یوزر سے جو ویلیو لینی اس کے لیے ایک ویریابل بنائی ہے اگر یوزر آپ کو انٹیجر ٹائپ کا ویریابل دے رہا ہے تو آپ نے انٹیجر ٹائپ کا ایک ویریابل بنا لینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے انیشلائز کر لیا ہے تو اب یوزر سے ہم یوزر کو ایک میسیج شو کرواتے ہیں انٹر ایج یہاں بھی میں جو ایج ویریابل وہ دے دوں گا کیونکہ ہم نے یہ ویریابل اسی لیے بنایا ہے تھا کہ اس کے اندر جو بھی وہ دے گا ویلیو سٹور کریں گے پھر اس کو ہم ڈسپلی کروا دیں گے تو یہ بیسک جو انپوٹ اور آؤٹپوٹ یہ جو سی آؤٹ آؤٹپوٹ کا گام کرتی ہے یہ سین ابھی ہم یوز کریں گے وہ انپوٹ کا گام کرتی ہے ٹھیک ہے یا بھے سوری ہم نے سین یوز کرنا تھا جو یہ ایکس ایکس کیا ہم نے ایکس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ادھر value کو store کروا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کو ہم run کر دیکھتے ہیں اس کے output ٹھیک ہے age کو ہم نے کیا دیا ہے یہ ایک line پہ ہماری دو statement آ run ہو رہی ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے programming C++ کے اندر ہمیں next line کا option ملتا ہے handle کا تو وہ use کریں گے ہم وہ use کر لیں یا ہم backward slash use کر n use کر سکتے ہیں کوئی بھی use کر سکتی تو اس کے علاوہ آپ اس ے print کر وائیں ہم جب c کروانے ہم نے صرف message display کروانے ہم رہا اس لئے remove کر دیں اور سین ہم نے یوزر سے ویلیو لینی ہے جو بھی ویلیو وہ یوزر دے گا اسے ہم ایچ کے اندر سٹور کر لیں گے ابھی جو ہم پرنٹ کرواتے ہیں جو بھی مطلب ویلیو یوزر دے گا وہ اس کے اندر سٹور ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ بھی پرنٹ نہیں ہو یہ تو ہم اس کی ویلیو کو پرنٹ کرواتے ہیں تو یہاں پر میں ٹونٹی دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ویلیو آف ایجیس ٹونٹی ٹھیک ہے یہ ہمارا جو تھا سین سی آوٹ جو ہے اس کی ورکنگ ہے ٹھیک ہے نیکس ہم دیکھتے ہیں ویلیو بلز ویلیو بلز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے ویلیو بلز کو کیسے آپ نے ڈیکلیر کرنا ہے ویلیو بلز کے رولز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اور ویلیو بلز کا سنٹیکس کیا ہے اگر دیفنیشن اس کی دیکھیں تو ویلیو بلز جو ہے is used to store a value اس کو صرف آپ use کرتے ہیں ویلیو کو store کرنے کے لیے جب آپ ویلیو بلز ڈیکلیر کرتے ہیں آپ کی جو ویلیو بلز ہے یہ میری ریم میں جا کے memory allocate کرتی ہے اس کو جب آپ value دیتے ہیں تو اس کے اندر جا کے storage جاتی ہے اس کا syntax کچھ ایسا ہے سب سے پہلے آئے کی data type جب آپ نے variable کو declare کرنا ہے سب سے پہلے data type آئے گی پھر variable name آئے گا اس کے بعد value آئے گی جو ابھی value اپنے دینی ہے یہ اس کا syntax ہے variable declare کرنے کا تو اب ہم variable declare کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو variable declare کرنے سے پہلے آپ کو data type دینی ہے ٹھیک ہے اگر آپ data type نہیں دیں گے تو آپ variable declare یا initialize نہیں کر سکیں گے تو اس لئے آپ کو پتا ہونا شاہیے کہ data type جو ہے وہ ضروری ہے تو variable data type آپ کوئی بھی دے دیں ابھی variable create کرنے کے لئے int a is equal to 20 یہ ایک variable میں نے create کیا جس کو میں نے 20 value sign کر دی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو data type کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے کہ data types جو ہیں یہ کتنی types کے ہیں اور اس کی definition کیا ہے data type کے word سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ data type type مطلب کہ جو آپ variable use کروگے نا اس کی type کیا ہوگی مطلب اس کے اندر کون سے type کی value store ہوگی اب اس کے اندر میں نے a variable create کیا اور 20 store کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 20 جو ہے نا یہ numeric value ہے یہ integer type کی ہوگی ٹھیک ہے جو میں نے ادھر integer کے اندر store کیا ہے ٹھیک ہے اور different types کی data types ہیں جیسے کہ int build اس کے بعد float اور character bool بھی آ جائے گی اس کے اندر اور string یہ سب data type ہیں یہ built in data type ہے جو c++ کے اندر ہے ٹھیک ہے اور اگر data types کی بات کریں آپ تو اس کے اندر اس کی حرارکی کی بات کریں تو اس کے اندر مطلب 3 type کی categories آ جاتی ہیں جیسا کہ built in data types user defined data types اور اس کے علاوہ derived data types آ جاتی ہیں ٹھیک ہے جو built in data types ہوتی ہیں وہ یہ والی ہیں جو ہم نے بھی use کرنی ہیں جو اب use کر رہے ہیں اور جو derived data types ہیں وہ data types ہوتی ہیں یہ جو primitive predefined یا built in data types کی مدد سے بنی ہیں جیسے یہ جو data types ہیں ان کو use کیا جائے drive میں تو وہ drive data types بن جاتی ہیں اور user defined data type کی بات کریں تو class اور structure اس کی ایک example بھلا ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہ آپ کے ساتھ description میں شیئر کر دوں گا اس کو read کر لینا آپ کو کافی understanding ہو جائے گی جیسے یہ دیکھیں primary یہ جو basic ہے data types ان کو آپ ان کو primitive data types اور اس کے علاوہ آپ اسے primary بھی بول سکتے ہیں predefined بھی بول سکتے ہیں built in data types بھی بول سکتے ہیں یہ آپ کو بتاؤنا چاہیے یہ derived data types جن کے میں بات کر رہا ہوں یہ ان چیزوں کو use کر کے جب آپ بنائیں گے تو یہ derived data types بن جائیں گی ٹھیک ہے function array pointer reference اور یہ user data types جو ہم اپنی data types بناتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ data types کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ variable جب آپ نے declare کرنا ہے تو variable declare کرنے کے کو بنانا ہے آپ نے تو اس کے جو کریکٹر ہے 0 سے لے کے 255 تک ہو سکتی ہے مطلب اتنی اس کی length ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے variable بنانا ہے تو آپ نے int variable کا نام اس طرح نہیں رکھنا جیسے numeric میں اس سے پہلے use کرلوں اور age اس طرح لگ لوں تو جب میں اس use کروں گا تو یہ error دے گا ٹھیک ہے اس میں value رکھ دیتا ہوں 40 تو جب میں print کروں گا تو یہ error دے گا مجھے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس طرح use نہیں کر سکتا دیکھیں error اگر اس one کو میں بعد میں use کر لگتا تو اس نے error نہیں دینا تو جب بھی آپ نے variables create کرنے ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے alphabet use کرنا ہے اور underscore underscore بھی آپ use کر سکتے تھے لیکن number نہیں آپ use کر سکتے number آب 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 میں use کر سکتے ہیں لیکن پہلے نہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو یہ variables ہے یہ case sensitive ہیں جیسا کہ میں نے یہ variable ادھر age بنایا تھا one take ہے اس کو اگر میں ادھر see out کروانے لگوں گا age capital کر تو یہ ادھر print نہیں ہوگا error دے گا کیونکہ جس طرح آپ variable بنائیں گے جس میں value آپ نے رکھی ہے اگر small ہے تو ادھر بھی اسے small variable ہے اس لیے آپ نے وہ variable دے جو آپ نے بنائیا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہوگئے ان کے rules variables کے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ نے variable create کرنے ہے تو identifiers کا use کرنا ہے بالکل تو identifiers کے ہیں identifiers جو ہیں یونیک names ہیں یا descriptive names ہیں جیسا کہ آپ variable بناتے ہیں یہ میں نے 820 جیسا آپ کے پاس ایک problem ہے کہ ایک variable بنانا ہے اپنے اس کا name ہے اس کا name آپ رکھ لیں roll number ٹھیک ہے اور اس کے اندر 12345 مطلب roll number ہے تو میں roll number پہ کیا کرتا � and use کر لیا roll number کا اور اس رکھ دیا 12345 ٹھیک ہے اب جب میں نے rn use کیا ہے تو variable تو بن گیا میرا integer type کا اس کے اندر value بھی store ہو گیا لیکن یہ descriptive name نہیں ہے کہنے کا مقصد اگر آپ کسی کو یہ code اپنا دکھائیں گے یا اسے سمجھائیں گے تو اسے سمجھ نہیں بائے گا تو آپ descriptive name سے ہے تاکہ code جو ہے وہ readable اور understandable ہو ہمارا ٹھیک ہے ان چیزوں کا آپ نے must کیال کرنا ہے کہ جب آپ نے variable بنانا ہے تو variable کا name ہوگا وہ unique ہوگا جیسے کوئی person ہے اس کا اپنا name ہے تو وہ unique ہے اس name سے پچھانا جاتا ہے تو اسی طرح variable میں یا آپ نے identifiers کا use لازمی کرنا ہے c plus کے اندر جتنے بھی variables ہیں ان کو identify کرنے کے لیے آپ کو unique names use کیے جاتے ہیں اس کے لیے تو unique names کو identifier کا جاتا ہے اس کے علاوہ بات کریں تو constant keyword کی constant keyword جو ہوتا ہے وہ اس کو use کرتے اگر کوئی ایسی value جیسے کہ ایک person ہے کوئی بھی xyz person ہے اس کی age کبھی بھی change نہیں ہو سکتی جیسے اگر ایک بندہ ہے اس کی age 20 year ہے تو آپ اس کی age change نہیں کر سکتے date of birth اس کی change نہیں کر سکتے جب اس طرح کی کوئی condition آئے جہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے variables کی value کو change نہیں کر نا ٹھیک ہے وہاں پہ آپ نے constant keyword کا use کرنا ہے constant جیسے کہ میں نے age 40 اب اس کی value کو update کرنا چاہوں یا پہ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا re assign کر سکتا ہوں کیونکہ variable کا مطلب یہ ہے value کو update کرنا اور reassign کرنا یہاں پہ میں اس کی value کو 100 کروں گا تو آپ دیکھیں پہلے 40 print ہو اسے اگر میں comment کرتا ہوں تو 40 print ہوگا اگر میں uncomment کروں گا تو 100 print کرے گا کرتا ہوں یہ تو میں نے اوپر کھا تھا نا code یہ دیکھیں na value of age is 20 اور 40 اس نے ایک ساتھ کر دیا میں اوپر code کو hide کر دیتا ہوں comment کر دیتا ہوں comment بہت important concept ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں ابھی اس ہم دیکھتے ہیں run گر کے تو تو یہ دیکھیں 40 print ہو ہے اگر ادھر میں اس un-rexment کر دوں گا تو یہاں 100 print ہو گا کیونکہ value کو update کر رہا ہے یہ 100 اس نے کر دی ہے value اس نے reassign کر دی ہے لیکن اگر آپ constant keyword کا استعمال کرتے ہوا تو پھر value کو update نہیں کر سکتے صرف یہ fix value کے لیے ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ constant fix value کے لیے ہے change نہیں کر سکتے آپ صرف read کر سکتے سکتے یا پہ نیچے value کو update کرنے لگ گا تو یہ error دے گا مجھے جب میں display میں show کر بہنگو دوں یہ پہ id equal to 3 4 5 ہم message ہو کر بات ہوں یہ دیکھیں error دے رہا ہے کیونکہ یہ read only variable جو ہے یہ صرف read کر سکتے ہیں کیونکہ ادھر ہم نے اس کو بتا دیا ہے اب آپ کہیں گے اس ہم نے کیوں use کیا کیا ضرورت ہو سکتی اگر آپ پتہ ہے کہ ایک value ہے جیسے age ہے وہ 20 ہے اگر کسی person کی وہ change نہیں ہو سکتی جیسے یہ cnic ہے کسی بھی person کا change نہیں ہو سکتا جب اس طرح کی condition آجائے گی کہ کچھ values جو ہیں ان کو change نہیں کیا جاتا تو وہاں پہ آپ constant keyword use کر سکتے ہیں تو یہ اس لئے use کرتے ہیں کہ اگر خلطی سے بھی ہم change نہ کر دیں value کو تو اس لئے ہم constant کا use کر لیتے ہیں اگر کسی value کو update کرنا ہے تو اس کے لئے آپ simple variables use کر لیتے ہیں یہ constant کا definition تھی اور آگے ہم دیکھتے ہیں اب next جو ہمارا topic ہے وہ ہے comments جو کہ most important ہے programming کے اندر ٹھیک ہے اب comments کو کیوں ہم use کرتے ہیں comment کو ہم اس لئے use کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنا code explain کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ اگر آپ اپنا code کسی کے ساتھ share کریں comment اب use کرتے تو more readable ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اگر بات کریں کہ کتنے type کے comments ہوتے ہیں تو single line comment ہوتے ہیں ایک تو اور اس کے علاوہ multiline comments ہوتے ہیں comments کا آپ پتہ چل گیا کہ ہم کیوں use کرتے ہیں comments ہم اپنے code کے اندر اس لئے use کرتے ہیں کہ ہمارا code جو ہے وہ understandable ہو ٹھیک ہے developer جو ہے وہ اسے easily understand کر لے اور اگر آپ کو بھی ضرورت پڑتی ہے آپ نے اگر آج یا جب بھی آپ programming کرتے ہو تو comments کا use کر لیتے ہو اگر آپ future میں اسے دبارہ جب اپنے code کو دیکھو گے تو آپ کو easily understand understanding ہو جائے گی کہ چیزیں جو logic کہ وہ کسی بھی طرح کا code جو ہے complex problem جو ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں تو یہ comment کو میں recommend کروں گا کہ آپ لازمی use کریں لیکن comments کو بھی use آپ وہاں پہ کریں جہاں پہ جیسا کہ ابھی کوئی complex ہے یا کوئی ایسی آپ نے logical solution کیا تو اس پہ آپ لازمی use کریں لیکن اگر آپ اس کا ہر line میں use کریں تو وہ بھی positive نہیں ہے تو اس لئے اس کو آپ use کریں لیکن اتنا زیادہ بھی نہ use comment کا مطلب یہ ہے کہ ہم information دیتے ہیں ٹھیک ہے programmer کو یا اپنے لئے information ہم رکھتے ہیں تا کہ ہم اگر فیوچر میں use کریں تو easily اس سمجھ سکیں تو یہ اچھی چیز ہے اس کے لابہ اگر آپ اس لئے بھی use کرتے ہیں کہ اگر آپ code length ہے تو آپ اس case میں بھی use کر سکتے ہیں کہ کوئی block آپ execute نہیں کروانا تو آپ اس comment کر دیں اور اس فیوچر میں use کرنا جاتے ہیں تو آپ اسے comment کر لیں یا آپ testing کر رہے ہیں آپ logics کو لگا کے testing کر رہے ہیں تو بھی آپ comments کو use کر سکتے ہیں لیکن زیادہ use اس کا ہوتا ہے وہ اپنا کیا نام ہے developers کو سمجھانے کے لیے یا خود کو مطلب اپنے لیے مندھا use کرتا کہ کہ بھولنا جائیں مطلب دوبارہ جب use کریں تو easily ہمیں understanding ہو جائے اب آج جاتا ہے اس کو اب use کیسے کرنا ہے آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے اگر آپ نے single line comments کو use کرنا ہے تو اس کے لیے آپ جیسی یہ میں نے ایک comments کے اوپر یہ use کیا forward double forward slash آپ use کریں گے اور اس کے لیے control forward slash بھی آپ use کر سکتے ہیں اس پہ جا کے تو یہ comment کر دے گا اگر آپ multiple lines کو کرنا ہے na single line comment کی بات کر رہا تو multiple line کو بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے لیکن اگر آپ multiple lines of code ہے تو اس کے لیے آپ single line command کا use نہ کریں اس کے لیے آپ multi line commands کا use کریں کیونکہ اگر آپ thousand of lines کا code ہے تو اس کے لیے آپ کو گیانا میں کو پی کرنا بڑے گا لیکن one by one بھی کریں تو کافی ٹائم لگ اپنا code ادھر تک کرنا ہے یا میرا آپ یہ سوچیں کہ میرا 1000 line کا code ہے تو میں ادھر نا forward slash steric اور جدھر تک میں اس comment کرنا ہے ادھر تک میں سے steric steric اور forward slash use کر دوں گا تو یہ اگر 1000 یا 4000 یا سے بھی زیادہ کا code ہوتا تو یہ easily comment ہو جانا تھا تو اگر مجھے future میں اس کی ضرورت پڑتی تو میں ادھر آئے سے use کر سکتا easily اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے global local variable variable ھیک ٹھیک ہے اب جب ہم نے یہاں پہ function کے اندر main function کے اندر یا main function کے باہر جتنے بھی variables ہم نے use کی تھے نا یہ سب کے سب local variables ہیں جیسا کہ int age میں نے use کیا یہ local variable ہے ٹھیک ہے اور اور اس کے علاوہ اگر میں نیچے آج ہوں تو یہ بھی variables use کی ہیں یہ جن کر کر دکھا دکھا دیتا ہوں آپ کو اس کو جب میں print کر ہوں گا تو اس کی value یہاں پہ assess ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اگر میں نے جو variable c بنایا ہے global یہ local variable ہے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کسی بھی function کے اندر variable بنے گا وہ local variable ہوگا ٹھیک ہے یہ اوپر global variable ہے اب میں global variable کی value کو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی value کسی بھی function کے اندر assess ہو جائیتی ہے ادھر اب میں میں اس کی value اگر assess کرنا چاہوں تو پھر اس کے لئے مجھے گیا کرنا بڑے گا c کو print کروانا بڑے گا اب میں print کروا کے دیکھتا ہوں دیکھیں یہ 100 اور 110 print ہو گیا ایک ساتھ میں جب handle use کرتا ہوں next line پہ show کرو آئے گا تو اس کو print کروا کروا کے دیکھتا ہوں یہ دیکھیں 100 اور 110 ہو گیا یہ global variable ہو گیا اور local variable ہو گیا اگر کسی case میں اگر ایک چیز ہے اگر name same ہو جائیں تو ہم اس function کے اندر جب کسی بھی function کے اندر ایک name کے variable نہ دیتے ہیں تو وہ error دیتا ہے جیسا بھی میں int even آتا ہوں پھر دوبارہ سے اسے میں value دیتا ہوں 150 تو یہ جب میں run کروں گا تو یہ مجھے redeclaration کا error دیتے گا ٹھیک ہے جیسے یہ تو اگر میں اس کی value کو update کرنا چاہتا تھا تو مجھے int remove کر کے value کو کر دینا چاہیے تھا لیکن میں نے جب دوبارہ سے variable کو initialize کیا ہے اور اس نے پھر مجھے redeclaration کا error دے دی ہے اور اگر یہ variable جو ہے یہ global variable اور local variable کے name سیم ہو جائیں تو اس صورت میں دیکھتے ہیں کہ error آتا ہے یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے یہاں پہ بھی یہ ہی use کرنا تھا اب یہ دیکھ سکتے ہیں 100 100 print ہوا ہے مطلب کہ ایک تو اس نے error نہیں دیا یہ تو confirm ہو گیا کہ یہ جو variable ہے اس میں کوئی issue نہیں ہے یہ جو variable ہے اس نے دو دفعہ یہ print کر دیا اس کی reason یہ تھی کہ اس کا score تھا نا بریکٹ کے اندر تھا اس block کے اندر تھا یہ local variable ہے جب کسی function کے اندر ورائیبل بنتا ہے تو local ہوتا ہے تو local بنتا ہے اس score صرف block کے اندر ہوتا ہے اس کمپائلر نے دیکھ ہے کہ اس نے a دو دفعہ print کر کی ہے تو اس نے پھر یہ والا a اس کو دو دفعہ print کر دی ہے even کہ global variable بھی تھا تو اس کو نہیں کیا اس کو اس بات کا نہیں اندازہ تھا کیونکہ block جو ہے اس کے block اندر a use ہو اگر میں چاہتا ہوں کہ میں نے یہ global variable ہے اس کا a جو ہے وہ ادھر کروانا ہے print تو اس کے لئے میں گیا کروں گا اس کے لئے method scope resolution operator scope resolution operator operator کا use کروں گا اور پھر compiler کو اس بات کا idea ہوگا کہ میں ادھر global variable کی value کو assess کرنا چاہتا ہوں تو اب یہ یہ پر one ten show کرے گا اور یہ پہ hundred کرے گا اگر میں اسے remove کر دوں تو یہ یہ پہ ہنڈرڈ کرے گا اس کی reason یہ ہے کیونکہ اس کا block ہے نا اس کے اندر scope ہے تو اس کو ہی a کو سمجھ لیتا ہے کو assess کر پاؤ کہیں بھی تو اگر اس کا name change ہوتا نا تو مسئلہ ہی نہیں تھا پھر اس نے easily جیسے اگر اس کا c ہو جائے تو ادھر بھی c ہو جائے تو یہ رام سے value print اپنی کروا دے گا لیکن اگر ادھر a ہے تو پھر یہ دیکھیں نا ہم print کرواتے تو آپ اندازہ ہو جائے گا ادھر 110 نیچے print کروا دیا 100 اوپر کیونکہ ادھر scope resolution operator use کیا ہے جو global value جو ادھر value ہے اس کو assess کر رہے اس جسی طرح اگر آپ نے variable بنانا ہے static variable بھی بنا سکتے ہیں static variable کو بنانے کے لئے جیسے آپ کو keyword use کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو static keyword use کرنا ہے ٹھیک ہے اور باقی اس کا variable declare کرنے کا طریقہ ہوئی ہے static کا یہ ہے کہ اپنی value کو update rکھتا ہے اپنی value کو loss نہیں ہونے تھا جیسا کہ اب ایک function میں use کریں سے اور جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا scope جو تھا نا یہ local variable کا اس brackets کے اندر ہی ہے ٹھیک ہے static جو ہے اس کو اگر آپ use کر رہے ہیں 100 اس میں کر میں increment کروں تو یہ جب ہم اس use کریں گے فنکشن کو کھال کر تو اس کی value 100 ہوگی لیکن اس جب value local variable ہے اس کی جو value ہے وہ اتنی ہی رہے گی جتنی اس کے اندر ہے تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کو آپ use کر کے نا یہ value close نہیں کرتا آپ اپنے اندر جتنی دفعہ سے آپ کھال کروگی اپ ڈیٹ ویلیو اپنے اندر لیتا رہے گا تو اسی طرح آپ final keyword کا بھی use کر سکتے ہیں اس کو بھی declare کرنے کا دیکھا final keyword کا use کریں اور جس طرح آپ ایک normal variable declare کرتے ہیں اس طرح آپ نے final اور static keyword کا use کر keyword use کرنے ہے تو یہ آپ کا variable بن جائے گا تو یہ تھے local اور global variable کا بھی آپ پتہ چل گیا ہوگا آج کی جو ویڈیو تھے اس میں یہ کچھ basic concept ہے جو آج ہم نے کی ہیں انشاءاللہ next ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ